اس ویڈیو میں میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بیف اچار گوش کی تو بیف اچار گوش بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ڈیلیشیس بنتا ہے یہاں پر میں بہت ایزی وے میں آپ سے بیف اچار گوش کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لیے آپ نے میری پوری ویڈیو کو واش کرنا ہے سلام علیکم فیلکم تو میرے یوٹیوب چینل تیسٹی ٹیبل تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے بیف اور یہ ون کیجی بیف ہے تو جو ہے اس میں ایٹ کر دینا ہے ون ٹیبل سپون جنجر اور ون ٹیبل سپون کارلک فریش کوٹ کر آپ نے ایٹ کرنا ہے اور دو کپ میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا تھا اور آپ نے اب اس کو گلنے کے لیے رکھ دینا ہے تو جو بیف ہے نا وہ فورٹی فائف منٹس لیتا ہے تو ابھی فیلحال ہم نے اس کو گلنے کے لیے رکھ دینا ہے اور جب تک گوش گل رہا ہے تو میں نے یہاں پر ٹیمارٹر جو ہیں وہ پیل کر لیا ہے آٹھ ٹیمارٹر تھے میرے پاس میڈیم سائز کے اس کو آپ نے پیل کر لینا ہے پیل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گریوی جلدی بھی ریڈی ہو جاتی ہے ٹیمارٹر جلدی غائب ہو جاتے ہیں اور آپ کی گریوی بہت اچھی سی سمودھ سی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور ٹیمارٹر کو پیل کرنے کے بعد بس آپ نے اس کو جو ہے اس طرح ہاں پر کٹ کر لینا ہے بہت چھوٹے چنگ سکنڈ کی کوئی زورت نہیں ہے تو یہاں پر جب 20 منٹ تک گوش کل گیا تھا تو میں نے اب اس میں اٹھ کر دیا تھا ہاف پیکٹ اچار گوش مسالے کا تو یہاں پر میرے پاس شان کا اچار گوش مسالہ پیکٹ تھا اس کو میں نے ہاف اٹھ کیا تھا اور ہاف میں نے کہاں یوز گیا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی لیکن یہاں پر بس آپ نے ہاف ہی اس میں یوز کرنا ہے یہ ون کلو والا جو پیکٹ ہوتا ہے وہ تھا اور یہاں پر میں نے اس میں جو ہے ٹیمارٹر اٹھ کر دیا ہے اور آپ نے اس کو ڈھک کر کرنے کے لئے رکھ دینا ہے تو یہاں پر جو میں نے لیمنز لیے تھے بڑے بڑے جو لیمنز ہوتے ہیں آپ نے جوسی سے اس کا جوس لے لینا ہے لیمن کا اور اس میں ہاف پیکٹ میں نے یوز کر لیا ہے شان اچار گوشت ہاف ہم نے ڈالا ہے گوشت میں اور ہاف ہم نے ڈالا ہے یہاں پر جو ہم مرچیں بھریں گے تو اس کے لئے تو آپ کی مرضی اگر آپ ہاف سے کم یوز کرنا چاہے مرچوں میں کیونکہ میں مرچیں اس میں زیادہ یوز کروں گی تو پھر اس لئے میں نے جو مسالہ ہے نا وہ زیادہ بلیا ہے تو یہاں پر میں نے ساری جو مرچیں نا ان کو کٹ لگا لیا تھا آپ نے اسی طرح پر ون سائٹ سے اس کو کٹ لگا لینا ہے اور یہ لائٹ ٹرین والی جو مرچیں نا یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے مرچوں کا اگر آپ نے اچار بنانے تو اس کے لئے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور یہ شاید سیزن ہوتا ہے ان مرچوں کا جو یہ آتی ہیں پورے سیزن تو آپ کو دکھائی نہیں دیں گی لیکن اگر یہ آپ کے اس کا اچار گوش بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنے گا تو یہاں پر ساری جو مرچیں نا وہ بس آپ نے فل کر لینی ہے دہی لیا تھا میں نے ہاف پاؤ اس کو آپ نے اچھی طرح سے پھیٹ لینا ہے اور اس کو بھی بھی سائٹ پر رکھ دینا ہے اس کو ہم کب یوز کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیوں تو یہاں پر بس جو اچار گوش دانا اس کو میں نے چیک کیا تھا تو اس میں میں نے اب اٹ کر دیا تھا oil ای اچھ میں نے اٹ کیا تھا one cup اور ای اچھ نے ان کے بعد اپنے جو ہے اور اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے اور یہاں پر جو ہے بس آپ نے اب اٹ کر دینی ہے اس میں دہی میں نے اس میں وہ نمک بھی اٹ کیا تھا half table spoon اور سب کچھ اس میں perfect تھا نمک half table spoon یوز کیا تھا دہی اٹ کر دی تھی میں نے اس میں تو دہی اٹ کرنے کے بعد اگر آپ کے گوش بلکل doen ہو چکا ہے تو آپ اس کو جو ہے اچھا سا بھون لیں لیکن یہاں پر جو گوشت ہے نا وہ اس دھوڑا اس کو ابھی دس منٹ اور چاہیے تھے تو میں نے دہی ایٹ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ڈھک کر رکھ دیا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے اگر آپ کا گوشت پلکل پرفیکٹ ڈن ہو گیا ہے تو آپ اس کو بھون سکتے ہیں اس سٹیج پر لیکن میں نے اس کو دس منٹ کے بعد بھونا تھا تو جب گوشت بلکل پرفیکٹ گل گیا تھا نا تو اس میں میں نے اب اس کو میں نے بھون لیا تھا کہ اس کا جو آئل ہے نا وہ سپریٹ ہونا شروع ہو جائے اور اب آپ نے اس میں بس ایٹ کر دینا ہے بھری ہوئی مرچ تو مرچ کو آپ نے زیادہ پکانا نہیں ہے آپ نے بس مرچوں کو اوپر سے ایٹ کر کے لگانا ہے اس کو دم پانچ منٹ کے لیے مرچوں کو آپ نے بلکل ساؤگی نہیں کر دینا ہے مرچوں کا جو ٹیسٹ ہے اور جو لک ہے نا وہ برقرار رہنا چاہیے تو یہاں پر پانچ منٹ کے دم کے بعد یہ جو اچار گوشت ہے وہ بنکے بلکل ریٹی ہو گیا تھا بہت ہی سمپل ایزی ویس میں نے آپ کو پیف اچار گوشت کی یہ ریسپی شیئر کی ہے تو آپ بھی اس کو اسی طرح پر ٹرائے کریں میرے چانل کو سبسکرائب کریں کومنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں میری ریسپی اس کو فالو کریں اور یہ اچار گوشت آپ نے ٹرائے کرنا ہے ضرور اور کومنٹس میں مجھے بتانا ہے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ تو تک کے لیے اللہ حافظ